اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ دینی ڈیزائنی فارمشنی پیل فارم سے میں آج آپ کو لیول کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ لین کے لیول کو کیسے لگا سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل اس کی شاپ رائنگ کی ڈیٹیل ہوگا ایک مطالق سارا کچھ بتاؤں گا میرے ساتھ ہی رہی ہے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے آپ نے اپنے لیول کو سکینڈ کو پر لگا کے اس کی سیٹنگ کر دیں اس کو بابل کر لیں یہ میرے پاس بی فوٹی لیول ہے سوکیا کا لیول کوئی بھی ہو سوکیا کا ٹاپ کون پین ٹیکس ہویا رہا جس کا بھی ایلیویشن لیول ہے تو اس کا لیول کا سب کا سیم تو سیم ریڈنگ پڑھنا ہے کہ ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لیول ہم نے ادھر بابل کر دیا سارا اس کا بابل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سٹاف مین کو بی ایم کے اوپر بھیجنا ہے می سوان زیرو ایٹ پوائنٹ زیرو فور اور اس کے اوپر آپ نے سٹاف کو سیدھا رکھنے کے بعد اس کی بیک سائیڈ پڑھ لینی ہے سکس پوائنٹ فور تھری زیرو میرے پاس کی بیک سائیڈ گریڈنگ آئی ہے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس لین کے لیول لگانے ہے اس کا ایک پینل ہے اور یہ اس کے شاپ ٹرائنگ تو سب سے پہلے میں آپ کو ادھر یہ میرے پاس شاپ ٹرائنگ ہے اس کے بابل تلک تھوڑا سا بتا دوں یہ میرے پاس پوری شاپ ٹرائن بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیننگز لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ اس کے مختلف پینلز ہوتے ہیں اس کی پینلز کی لینٹھ ہوتی ہے یہ پینلز کی لینٹھ ہے ادھر اس کے ڈائریکشن کوائرنیٹس آپ کو دیئے گئے ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کے یہ پی جی ایل سینٹر لینڈ کے جو آپ کے پاس ڈیزائن لیول ہے اس کے پی جی ایل اور اسی طرح روڈ ایج کے پی جی ایل ہی آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے انوائیڈ لیول جو ڈیزائن کے اندر د اور جو آپ نے ڈرین کے بیڈ کے جو سلوپ جائے گی وہ آپ کی ادھر سے جا رہی ہوتی ہے اسی طرح بیس سلیب کے لیول ہوتے ہیں اور لین ایکسیویشن ٹاپ لیول یہ آپ کی ہوئیں گے لین ایکسیویشن کے جو ٹاپ لیول آئے گی آپ کے اس کے لیول ہوئیں گے اور یہ بیس سلیب کے باٹم لیول آپ کے پاس ادھر آئیں گے سارے تو ابھی ہم نے جو لگانے ہیں وہ ہم نے ادھر سے بیس لیپ کا باٹم لیول لگانا ہے لین کا ٹاپ لگانا ہے تو لین کے ٹاپ کے لیے ہم نے یہ والے الیویشنز یوز کرنے سارے آپ نے یہ شاپ ڈائنگ کے اندر یہ الیویشن ہوئیں گے لین کے ٹاپ کے اگر کرنے اسی طرح ایکسیویشن آپ کریں گے تو ایکسیویشن کے یہ الیویشن ہوئے گا سارا اور اسی طریقے سے یہ مختلف آپ کے پاس ٹاپ لیولز لینز وارس اور اس کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے یہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری شاپ ڈائنگ بنی ہوتی جتنی بھی ڈائنگ ہے تو اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل اس کے اندر دی گئی ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو شاپ ڈائنگ ہوئے گی اس کے اندر سے آپ نے اسی سامنے چینجنگز کے سامنے اپنے ان لیولز کو آپ نے جو جن سے آپ نے مارک کرنے وہ لگانے ہم نے لین کا ٹاپ لگانا ہے تو یہ اس کے لیے بیس سلیب باٹم لیول ہم نے ادھر لگانے اور یہ ہمارے پاس اس کی آڈیز کے پینل ہے یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں منس میں آڈی شروع ہو رہی ہے منس ون پوائنٹ ایٹھری اسی طرح تھارٹی ون پوائنٹ ایٹھری زیوری زیوری ہے اس کے بعد ٹوئنٹی اور فیفٹی پھر یہ آگے کانٹنی ہو جاتی ہے تو ہم نے ادھر یہ سیونٹی ون پوائنٹ ایٹھری کے پینل ادھر ہم نے لگانا ہے تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس آڈیز ہیں اور یہ اس کے اگینسٹ ایدھر الیویشن لکھے ہیں تو یہ آڈیز ہم ایدھر سیڈ کو پر مارک کریں گے اور انہی آڈیز کے اوپر یہ والا لیول اسی طریقے سے ہم مارک کر دیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کا ورکنگ کرنی ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پینل ہے ادھر اوپر چیننگ لکھی ہوئی ہے اس کی اور یہ میں نے دونوں کالم ہائی لائٹ کر دی ہیں زیرو پلس پائی ون واپرز ایڈ تھری ایڈ تھری کو پر سیون سیرو پائیو 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 اور تھری اورiter پر سیونیز کو پر سیونی فائیو پائیو کر کو پر ، ری ون یہ ہمارچ ہے سی اللیب باتن کے ہیں اور لایین ڈاپ کا یہیی لیول ہمارا ڈیوز ہوئے گا تو اس کی ویگے ہم اپنے نوٹ پیٹ کے اوپر ایک ڈیٹیل بنا دتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجبس پر میں ہے اس کی آج کی ڈیٹ لکھ دیتا ہوں دس جنور دس فر دو ہزار اکیس تو اس کے بعد سب سے اوپر آپ نے ادھر بی ایم لکھ دینا ہے بی ایم کی ویلیو جو آپ کے پاس ویلیو ہوگی میرے پاس اس کی ویلیو آ رہی ہے سیون زیرو ایٹ پوائنٹ زیرو فور تو آپ کے پاس جو ویلیو ہوگی وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے بیک سائیڈ جو ہم نے پڑھی تھی اتھر اسٹاف کے اوپر جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سکس پوائنٹ فور تھری زیرو وہ اپنے ریڈنگ ادھر نوٹ کر دینا ہے اپنے نوٹ پیٹ کے اوپر اور اس کی اچھ آئی آپ نے سب سے پہلے بنانی ہے اچھ آئی کا مطلب ہے ہائٹ آف انسٹومنٹ تو آپ کلکلیٹر کو لے لیں اور اس کے اندر سب سے پہلے آپ بی ایم کی ویلیو سیون زیرو ایٹ پوائنٹ زیرو فور اور پلس کر دیں اس کے اندر بیک سائیڈ سکس پوائنٹ فور تھری زیرو کو تو ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی سیون وان فور پوائنٹ سیون فور تو اس کو آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے اچھ آئی بنانی ہے اور اس کی ویلیو کو آپ نے ادھر نوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے اس کے کالمز بنا دینا ہے تو یہ ویلیو کو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں سیون زیرو ایٹ پوائنٹ زیرو فور اور اس کے اندر پلس آپ نے بیک سائیڈ کر دینا ہے اگر آپ بگنرز ہیں اور بلکل نیو ہیں اس کے لیے یا آپ بلکل یہی طریقہ آپ یوز کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے نوٹ پیٹ کے اندر ادھر پہلا کالم بنا دینا ہے آر ڈی کا آر ڈی کا مطلب رننگ ڈسٹنس یا سٹیشن یہ ایک ہی چیزوں کو پر یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ادھر اپنے آر ڈی والے کالم کے اندر سب سے اوپر آپ نے اپنی آر ڈی کو نوٹ کر دینا ہے جو ssenżoppy sharp drawing کے اوپر آپ کو دی گئی ہوں گی 51.83 اور اسی طریقے second Rd میں پاس 31.83 ہے تو آپ نے اسی کلمے کے ساتھ یہ نیچے آर ڈی پیٹ کے اوپر آپ نے ادھر نوٹ کر دینا ہے لکھ دینا ہے اسی طریقے سے third Rd میں پاس zero plus zero والی ہے اس سی طریقے سے آپ نیچے والی Rd اپنے پیٹ کو پر نوٹ کر دیں یہ یہ میں آپ کو جس سمجھانے کے لیے pade Natفسے پر کام کر رہا ہوں تو direct بھی آپ ہوتا parallel 길ے پر کام کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ کو جو ورکنگ میں آپ کو بتاؤں گا وہ انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت آسانی کے ساتھ آمد جائیں گے تو یہ اس طریقے سے آپ آڈیز نوڈ کر لیں اس کے بعد آپ ایک کالم پیڈ کے اندر اور بنا دیں اور اس کے اوپر دسٹنس نوڈ دسٹنس والا کالم آپ ایڈ کر دیں دونوں آڈیز کے درمیان میں جو بھی دسٹنس آ رہا ہے وہ آپ ادھر لکھ دیں انٹر کر دیں اس کالم بنا دیں ڈسٹنس میں پر اس کا نام لے دیتا ہوں ڈسٹنس اور سب سے اس کی اسی طرح آپ نیچے لین لگا دیں اس کی اور ایک کالم بنا دیں اس کا ابھی آپ نے ان دونوں آڈیز کے درمیان میں جو ڈسٹنس آ رہا ہے وہ نوڈ کرنا ہے پہلے والا جو ڈسٹنس ہوئے گا وہ آپ کا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو کا آئے گا اسی طریقے سے دوسری آڈی آپ کا پاس تھائٹی ون پوائنٹ ایٹ تھری اس کو آپ مینس کر دیں ففٹی ون پوائنٹ ایٹ تھری میں سے ففٹی ون پوائنٹ ایٹ تھری مینس تھارٹی ون پوائنٹ ایٹ تھری تو یہ ٹوئٹ سی یا ٹوئٹی میٹر کا آپ کا پاس ڈسٹنس آ جائے گا اگر ہمارے پاس کام ادھر فیٹس میں چاڑ رہا ہے تو ہمیں آپ کو یہ فیٹس میں بتا رہا ہوں فیٹس یا میٹر جس میں بھی کام کریں گے آپ سیم ٹو سیم اسی طریقے سے کام کرنے ہے اسی طریقے سے نیچے یہ آپ پاس 00RD ہے اوپر آپ کے پاس منس 51.83 کا ڈسٹنس تھا تو یہ ہمار پاس ڈسٹنس آ جائے گا ادھر 51.830 یہ آپ نے ادھر نوڈ کر دینا ہے اسی طریقے سے نیچے 0 plus 20 والی آڈی ہمار پاس تو آپ نے 51.83 کے اندر 20 یا 20 میٹر آپ نے اس کے اندر پلس کر دینا ہے تو اسی طریقے سے 51.830 پلس کر دینا ہے اس کے اندر سے 20 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 71.830 یہ آپ نے ادھر اس کو پر نوٹ کر دینا ہے یہ جو ڈسٹنس آپ کے پاس آئے ہیں آپ نے اسی ڈسٹنس کے اوپر سائیڈ کے اوپر نشان لگانے اور انہی کے اوپر آپ نے لیولز لگانے انہی ڈسٹنس کے اوپر سائیڈ کے اوپر سینٹر لین لگی ہوئی ہوتی ہے بعض اوقات لیکن لیول ہمار پاس اڈیادہ آڈی اس کے اوپر دیئے گئے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے آڈی لگانی ہے تو اس کے بعد آپ نے سٹارٹ آڈی سے اسی ڈسٹنس کو لگا دیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس لیول ٹاپ لین لین ٹاپ لیول آپ نے ادھر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے ہی میں ادھر لکھ دیتا ہوں آپ کو 0.83 والی آڈی کے اوپر تو یہ آپ کو سائیڈ کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے لیول ادھر اوپر اس کا بنا ہوئے بیس سلیب باٹم لیول کا تو ہمارے پاس پہلا الیویشن تھا 705.84 تو اسی طریقے سے نیکس آڈی تارٹی وائیویشن اسی طریقے سے م ting کے اوپر سائیو시죠 اور اسی طریقے سے گہ کا اپر صفہ دیا گیا دیتا ہوں اسی اس کی ریڈنگ نکال لینی ہے اوپر جو آپ نے ایچ ای بنائی تھی اس کے ذریعے کلکولیٹر کی مدد سے آپ نے اس ایچ ای میں سے یہیں ٹاپ لیول جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو آپ نے ہر آڈی کے اوپر الاد الادہ منس کرتے جاننا ہے تو یہ آپ کے پاس اسٹاف ریڈنگ آ جائے گی اور یہ لیول آپ نے سائٹ کے اوپر مار کرنے ہیں تو اسی طرح آپ کلکولیٹر کے اوپر کلکولیٹ کریں گے سیم ٹو سیم کلکولیٹر کے اندر لکھ دینی ہے اور اس میں سے آپ نے منس کر دینا ہے جو لین ٹاپ لیول آپ کے پاس آیا تھا سیون زیرو فائی پوائنٹ ایٹ فور تو آپ کے پاس ریڈنگ آ جائے گی ایٹ پوائنٹ سیکس تری اس کو آپ نے اپنے نوٹ پیڈ کے اوپر آپ نے ادھر نوٹ کر دینی ہے ایٹ پوائنٹ سیکس تری زیرو اسی طریقے سے آپ نے ایچ ای دوبارہ سیون ون فور پوائنٹ فور سیون آپ اس کو میموری کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں میں ادھر آپ کو مینور بتا رہا ہوں تو یہ میں آپ کو ہر ریڈنگ اس میں سے منس کر کے بتاؤں گا تو اس میں سے اسی طریقے سے آپ سیون زیرو فائی پوائنٹ ایٹ ثری آپ منس کر دیں گے تو نیکس ریڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی ایٹ پوائنٹ سیکس فور زیرو اسی طریقے سے ایچ ای سیون ون فور پوائنٹ فور سیون اس میں سے آپ منس کر دیں تھرڈ لیول ہمارے پاس تھا سیون زیرو فائی پوائنٹ ایٹ ون تو ہمارے پاس ریڈنگ آ جائے گی ایٹ پوائنٹ سکس سکس یہ آپ نے در نوٹ کر دینی اور اسی طریقے سے لاسٹ ریڈنگ مر پاس اچائی میں سے منس کر دیں آپ سیمن زیرو فائی پوائنٹ ایٹ زیرو تو یہ آپ اسی طرح آپ بناتے ہوئے آپ ادھر اس کی ریڈنگز نکال لیں گے اور اپنے پیڈ کے اوپر آپ لکھ لیں گے اور اسی طریقے سے آپ نے ان ریڈنگ کو سیڈ کے اوپر لیول کے ذریعے مارک کروانا ہے تو یہ میں آپ کو مارک کر کے بتاتا ہوں آگے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ نے اس کو کیسے سائیڈ کو پر مارک کرنا ہے تو یہ آپ نے ریڈنگ انہی طریقے سے لگان لی ہے ابھی سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسٹنس جو ہمارے پاس آئے تھے یہ ہم نے اس کی آڈیز بنانی ہے سائیڈ کے اوپر اور ان ڈسٹنس کو ادھر مارک کر کے اس کو پر نیل یا جو بھی پیگ وغیرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں لگائیں گے اور اس کو سائیڈ کو پر آپ نے اسی طرح پہلا پوائنٹ لگانے کے بعد اس کے ڈسٹنس کے اوپر جو آپ کے پاس ریکوائیڈ ڈسٹنس سے اس کو پر نیل یا پیگ آپ جس کو پر بھی آپ پوائنٹ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا دیں اور یہ دس سے اس کے ڈسٹنس وغیرہ پورا کر دیں اور اسی طرح جو آپ کے پاس ڈائنگ کے اندر دیئے گئے ہوں گے یا جس ڈسٹنس کے اندر بھی آپ یہ الیویشن لگانا چاہتے ہیں اور اس کے الیویشن اسی طریقے سے کلپنیٹ کریں گے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ کے اوپر ہم نے بی ایم کے ریڈنگ پڑ لی تھی ابھی پہلا پوائنٹ کے ریڈنگ جو ہمارے پاس آئی تھی وہ اس کو ہم ادھر لگائیں گے ریڈنگ پیڑیں گے سٹاف کے اوپر اور سٹاف کو آپ اور ڈاؤن ادھر سے کرائیں گے اس ریڈنگ کو پورا کریں گے ہم آپ پاس ریڈنگ آئی تھی فرس ایٹ پوائنٹ سکس تری زیرو تو یہ ریڈنگ ہم ادھر سٹاف سے اسی طریقے سے جو ریڈنگ کو پورا کریں گے آپ اور یا ڈاؤن کے ذریعے جہدر بھی ہمارے پاس ریڈنگ اس کے پوری ہو جائے گی اس کو ہم نے ادھر سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنا کے بعد ادھر اس پوائنٹ کو پر ہم نے سلوشن ٹیپ یا مارکر کا نشان لگا دینا ہے جس کے ذریعے کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ ہمارے پاس لیول کا پوائنٹ ہے سلوشن ٹیپ وغیرہ لگا دیں اسی طریقے سے آپ سٹاف مین کو نیکسٹ آڈی کے طرح موو کر دیں اور یہ ہمارے پاس ریڈنگ ہم نے جو نیکس ریڈنگ پہنی ہے وہ ایٹ پوائنٹ سکس پور زیرو وہ آپ نے اسی طریقے سے لیول کو ادھر موو کرنے کے بعد اس کی ریڈنگ کو آپ نے ایڈیسٹ کرنا ہے ڈاؤن یا آپ کرنے کے بعد جہاں بھی آپ کا سٹاف ریڈنگ اوکے ہوتی ہے اوکے کرنے کے بعد باٹن کے اوپر آپ نے ٹیپ کے ساتھ اس کی اس کے نشان لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو نشان لگے ہیں ہمارے پاس اسی طرح تسری آڈی ہمارے پاس زیرو پلاس زیرو زیرو والی اس کے ریڈنگ تھی ایٹ پوائنٹ لیول سکس زیرو اسی طریقے سے آپ نے یہ ریڈنگ سٹاف کے اوپر ادھر لگانی ہے اور لیول کے ساتھ اس کی ریڈنگ پڑھنی ہے ایٹ پوائنٹ سکس زیرو اس کو آپ نے لینڈ آف کارلی مشن کو پر ایڈیسٹ کر دینا ہے اور موو کرانے کے بعد جدر آپ کے پاس ریڈنگ ایڈیسٹ ہوتی ہے ادھر سے آپ نے اوکے کر دینا ہے اور نیچے ہمارے پر نشان لگانے کے بعد اس کو پر سولوشن ٹیپ بغیرہ آپ لگا دیں اسی طریقے سے ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ زیرو پلس ٹوینٹی والی آڈی بلکو لینڈ پوائنٹ ہمارے پاس اس کی ریڈنگ آئی تھی ایٹ پوائنٹ سکس سیون زیرو تو آپ نے وہ ریڈنگ ادھر لگانی ہے مارک کرنی ہے ایٹ پوائنٹ سکس سیون زیرو والی ریڈنگ کو تو آپ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے لیول کیسے کلکولیٹ کیے کلکولیٹ کرنے کے بعد اس کی ریڈنگز بنائی ریڈنگ بنانے کے بعد آپ نے لیول کو سائیڈ کو پر مارک کیا اس طریقے سے آپ نے ورکنگ کرنی ہے آپ کوئی بھی قسم کے الیویشن جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لین کے بیڈ کے ٹاپ کے اس کی طریقے کار یہی ہوئے گا سیم تو سیم آپ نے اسی طریقے سے ان پوائنٹس کو لگانا ہے اس کے اوپر ٹیپ وغیرہ یا مارک کا نشان لگا دینا ہے جو کی صورتحال آپ کے پاس سائیڈ کے اوپر آویلیبل ہے تو اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے چار پوائنٹس ادھر ہم نے مارک کی ہیں اس کے بعد شاپ رائن کی مدد سے جو اس کے الیویشنز وغیرہ آ رہے تھے وہ ہم نے لیبل کی مدد سے ان کے اوپر پیکس کے اوپر سٹیل لیل کے اوپر یہ لگا دیئے تو آپ اس کی لینک کی مارکنگ کر دیں جتنی بھی آپ کی ڈائنگ کے اندر اس کی ورد دی گئی ہے یا پہلے لگا دیں بعد میں لگا دیں اس کو کوئی شو نہیں ہے واپسی طریقے سے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں سائیڈ کے اوپر یہ ایک میں نے سائیڈ کے اوپر لیبلز کے اوپر ایک دیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کیسے اس کے الیویشن لگائیں گے اس کی ورکنگ کریں گے تو یہ آپ کو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کے اندر اور بھی خاف ساری انفارمیٹیوز موجود ہے جن کو آپ دیکھیں جس کی مدد سے آپ کو فیلڈ کے اندر کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو سارے کے ساری پرابلم آپ کی اس کے اندر سے سالو ہوئیں گی کلپلوشن شیٹس پڑھی ہوئی ہیں ایکسل کی شیٹس پڑھی ہوئی ہیں پورے پورے فارمولا شیٹس پڑھی ہوئی ہیں ڈسکرپشن کے اندر ان کے ڈاؤنلوڈ لنکس موجود ہیں آپ ان ویڈیو کو دیکھیں ان کی فیل کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور دیکھنے کے بعد آپ اس کو پر دوبارہ ورکنگ کریں اور اپنے فیلڈ کے اندر جو بھی پرابلم ہے آپ اس کو سارف کریں میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پر سند آئے تو لائک کیجئے اللہ حافظ